مہتی صاف سے طرح خوبصورت اور ہوادار یہ اپارٹمنٹ ہے یہاں پر ٹو بیڈ لانچ کا ایک اپارٹمنٹ ہے ابول حسان اسفانی روڈ کے اوپر یہ اپارٹمنٹ ہے میں این او سی کی فکس جو ہے اس ویڈیو میں میں دکھا دوں گا ہم ڈائریکٹ آنر سے آپ کی اس کی میٹنگ کرائیں گے اس وقت آپ اس کے مین کومن ڈروم اس میں آپ موجود ہیں دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ کی ایک اسٹیکشن ہے چوبیز گھنٹی کی یہاں سیکیورٹی ہے سی سی ٹی وی کیمرے کے ساتھ اور دو بالکونی اس کے اندر ملنا ہی ہے بارہ سو اسکوائر فٹ کے اوپر یہ اپارٹمنٹ ہے دوستو کیسے آپ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل آپ کو لوگرین ٹیک میں خوش آمدیر کہتے ہیں دوستو آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر آیا ہوں یہ رابیہ پل اپارٹمنٹ کی ہے جو کی اسکیم 33 کی ایک پرائیم لوکیشن ہے یہاں پر ٹو بیڈ لانچ کا ایک اپارٹمنٹ ہے جس کو کہ ہم 3 رومز 3 کمروں پر مشتویل ہم کہہ سکتے ہیں آج میں اس کی ایک ویڈیو بنانے کیلئے آیا ہوں اور اس وقت میں اس کے پہلے روم کے اندر جو کہ اس کا مین کومن روم ہے جو کہ اس کا ڈرینگ روم ہے اس میں موجود ہوں میں اور چونکہ پیچھے بیک گرانڈ میں میوزک چل رہا تھا اس لئے میں اس ویڈیو میں اپنی وائس آور کر رہا ہوں آپ ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھتے رہے میں کوشش کرتا ہوں کہ مکمل تفسیر بھی آپ کو اس ویڈیو میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گوگل لوکیشن بھی آپ کو بتا دوں اس وقت آپ اس کے مین کومن روم جو کہ ڈرینگ روم ہے اس میں آپ موجود ہیں اور میں اس کی آپ کو پورے میپ کو اس کا کلپ دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ میں آپ کو لوکیشن بھی بتا دوں دیکھیں یہ جو رابیہ پل اپارٹمنٹ ہے اس کی متیتیس کے اندر ہے اور ٹو بیڈ لاؤنج کے اوپر ہے یہ تین کمروپے اور ٹوٹل بارہ سو سکوائر فوٹ کے اوپر یہ اپارٹمنٹ بنا ہوا ہے دیکھیں دوستو ویڈیو آخر تک دیکھئے گا کیونکہ اس میں تمام لوکیشن پر آئیس قیمت یہ وہ سب چیزیں میں اس ویڈیو میں شامل کر دوں گا دیکھیں اس روم سے باہر آنے کے بعد سب سے پہلے ہم اس کا یہ کومن کی ایریا آتا ہے جس میں کہ آپ کو یہ ایک اوپن کیچن نظر آ رہا ہے آپ کیچن ملائزہ کیجئے یہ گراؤن پلس 3 کا یہ پروجیکٹ ہے اور کیڈی اے لیز ہے اس کی متیتیس کے اندر اور آل اینو سی کیلئے رہے ہیں اس میں میں اینو سی کی پکس جو ہے اس ویڈیو میں میں دکھا دوں گا آپ کو آپ چاہیں تو اس کو ویسے بھی منگوا سکتے ہیں دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ کی یہ کسٹیکشن ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہ لوڈ شیڈرنگ فری ایریا ہے کیونکہ اس دقا پر لوڈ شیڈرنگ نہیں ہوتی بجلی پانی گیس لفٹ اور چوبیس گھنٹے سیکیورٹی سی سی ٹی وی کیمرے کے ساتھ یہ اس اپارٹمنٹ میں موجود ہیں ابھی آپ کیچن کو ملائزہ کیجئے بہت ہی سافترہ خوبصورت اور ہوادار یہ اپارٹمنٹ ہے خاص بات یہ ہے کہ اس میں دو بالکونی ہیں اس کے ساتھ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت میں جو لوکیشن ہے وہ ابول حسن اسفانی روڈ کے اوپر یہ اپارٹمنٹ ہے گلزار حجری سکیم تینتیس کا علاقہ یہ اور اگر آپ سوراب گوٹ سے آتے ہیں پیرادائز ڈیکری کے طرف تو اس لوکیشن پہ یہ موجود ہیں اچھا اس وقت میں اس کے ایک ایریا کومن ہال کے اندر موجود ہوں اور اس کے ساتھ ابھی جس میں دو روم ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں میں آپ کو تین کمروں پہ مشتمل ہے یہ اور ساتھ میں اس میں جو ہے ایک ڈائننگ ہال بھی آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کچن ملائزہ کیجئے سوراب گوٹ سے پیرادائز ڈیکری کی طرف آتے ہیں تو یہ لوکیشن ہے اور گلشن سے اگر مسکن چورنگی بیانی ہائٹس کی طرف آتے ہیں تو لیفٹ شائٹ کی اوپر جانے کے بعد آپ کو یہ اپارٹمنٹ نظر آ جائے گا اور اگر آپ جہر سے آتے ہیں تو سمامہ کی طرف آپ کو آنا ہوگا اور گلشن چورنگی سے ڈسکو بیکری کا راستہ ہے امتیاز مارٹ بھی در موجود ہے اور ابوالحسن اسوانی روڈ کے اوپر بگ وے مارٹ ہے بگ وے مارٹ کی بلکل اوپر یہ اپارٹمنٹ موجود ہے جو کہ ابھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں اور ٹو بیڈ لاؤنج کے اوپر ہے یہ تین کمروپے اور ٹوٹل بارہ سو سکوئر فوٹ کے اوپر یہ اپارٹمنٹ بنا ہوا ہے دیکھیں اس وقت اس کا میں اس کے سیکنڈ روم میں آ چکا ہوں یہ بچوں کے لیے ایک روم بنا ہوا ہے بہت سافترہ خوبصورت اور ہوادار یہ اپارٹمنٹ ہے خاص بات یہ ہے کہ اس میں دو بالکونی ہیں اور ایک ماسٹر بیڈ روم بھی موجود ہے دو بالکونی کی وجہ سے اس میں ائر ونٹیلیشن اور ہوا کی گزرگاہ بہت اچھی ہے اور ایک بہت اچھا احساس ہو رہا ہے کیونکہ لوڈ شیڈنگ فری ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کیم 33 کے اس علاقے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی اور دو بالکونی اس کے اندر مل رہی ہیں بارہ سو اسکوائر فٹ کے اوپر یہ اپارٹمنٹ ہے اور لیز ہے جسے کہ آپ جانتے ہیں اور این او سی میں اس اپارٹمنٹ کی میں اس ویڈیو میں شو کر دوں گا آپ اس کو بہت سانی دیکھ سکتا ہے ابول حسن اسفانی روڈ کی ٹرائم لوکیشن کے اوپر یہ اپارٹمنٹ موجود ہے جس میں کہ بگ وے مارٹ جو کہ مین کومن چیز ہے ایک اچھا مارٹ ہے اس مارٹ کے اوپر یہ اپارٹمنٹ بنا ہوا ہے اور اس کی بالکونی پہ میں موجود ہوں سامنے آپ جتنے آپ اپارٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ کراچی کی ایک ٹرائم لوکیشن ہے ایک بہت اچھی لوکیشن کے اوپر یہ اپارٹمنٹ ہے اور خاص بات یہ جسے آپ جانتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا بہت ایشو ہوتا ہے تو اس ایریے اور اس اپارٹمنٹ میں آپ کو لوڈ شیڈنگ فری ہے یہ آپ بالکونی سے نیچے ایک آپ ذرا دیکھیں آپ مین ابول حسن اسفانی روڈ کے اوپر ہم موجود ہیں اس پک سیکورٹی بہت اچھی چوبیس گھنٹی کی یہاں سیکورٹی ہے سی سی ٹی وی کیمرے کے ساتھ دوستو یہ ویڈیو جو ہے ایک ایجوکیشنل اور انفارمیٹیو ویڈیو ہے آپ دوست جو ہے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اور اگر آپ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے ہم ڈائریکٹ آنر سے آپ کی اس کی میٹنگ کرائیں گے بکیا آپ ویریفیکیشن اور جو بھی کاغذات کی جاج پرتال ہیں وہ آپ اپنے طور پر خود کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ کو گھر بیٹے آگاہی مویا کرنا ہوتا ہے اب اس کے سیکنڈ روم سے نکل کے اب میں آپ کو اس کے مین جو اس کا ایک ماسٹر بیڈ روم ہے میں اس کے اندر آپ کو لے کے جا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ اس کا ماسٹر بیڈ روم ہے کافی بڑا روم ہے یہ اس میں بھی اٹیج بات دیا ہوا ہے اور اٹیج بات کے ساتھ آپ کو بالکونی بھی نظر آ رہی ہے تو دونوں روم کے اندر جو بالکونی ہے تو اس سے کمرہ تلاتا تھنڈا محسوس ہو رہا تھا گلشن کا یہ ایک بہترین علاقہ ہے ماسکنچورنگی جیسے آپ جانتے ہیں اور بایانی ہائٹس بھی یہاں موجود ہیں اور ڈسکو بیکری بھی آپ جانتے ہیں کہ کافی مشہور جگہ ہے یہاں پر اور اصل میں بگوے مارٹ کے اوپر یہ اپارٹمنٹ موجود ہے اور ٹو بیڈ لاؤنج کے اوپر ہے یہ تین کمروں پر اور ٹوٹل بارہ سو سکوئر فٹ کے اوپر یہ اپارٹمنٹ بنا ہوا ہے اگر آپ کلزار ہجری اسکیم تہدیس کی طرف آتے ہیں تو آپ کو یہ اپارٹمنٹ بہت سانی مل جائے گا ویسے گوگل لوکیشن میں میں اس کے ڈسکرپشن پر میں ڈال دوں گا کرمی کی شدت بہت زیادہ تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ مسلسل بولنا ہوتا ہے یا مسلسل ٹریول کرنا ہوتا ہے آپ دوست جو ہیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اور اگر آپ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے ہم ڈائریکٹ آنر سے آپ کی اس کی میٹنگ کرائیں گے بکیا آپ ویریفیکیشن اور جو بھی کاغذات کی جاج پرطال ہے وہ آپ اپنے طور پر خود کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ کو گھر بیٹے آگای مہیا کرنا ہوتا ہے دوستو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیوز بنا کے آپ کو ایک گھر بیٹے میں اچھی معلومات آپ کو مہیا کر دوں یہ اس کا ایک اٹیج بات ہے اور یہ میں اس کی بالکونی کے طرف آگیا ہوں یہ آپ مناہزہ کی دیئے یہ پوری بالکونی ہے دوستو یہ ویڈیو جو ہے ایک ایجوکیشنل اور انفارمیٹیو ویڈیو ہے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک بھرپور معلومات دی جائے پکیہ ویڈیوکیشن اور جاج پڑتار وہ آپ کی اپنی بھی ذمہ داری ہے دوستو اس اپائٹمنٹ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ایٹی فائی فلیک ہے پکیہ ٹیبل ٹاک ہو جائے گی آفر چلے گی اس کے دوستو ویڈیو آپ کو کیسے لگی مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کیجئے گا ہمیں نہیں معلوم کس کی کیا ضرورت ہوتی ہے لوگ دیکھتے ہیں ہماری ویڈیوز پسند کرتے ہیں اور ویڈیو کو ابھی میں دوستوں میں یہ ختم کروں گا اور انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں کسی اگلی لوکیشن پہ کسی دلچسپ معلومات کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی